آج ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو حکومت الزام لگا رہی تھی کہ اوپوزیشن نے ہنگام آرائی کی دوسری طرف اوپوزیشن جو فائرنگ گوئی اور دو لوگ اس میں جہاں باقوے اس کا الزام حکومت پر لگا رہی ہے آپ کی خیال میں حکومت پر ذمہ داری آتی ہے اور اس پورے انسیڈنٹ کا نقصان حکومت کو زیادہ ہوگا یا پی ڈی ایم تحریک کو اس کا نقصان پہنچے گا شکریہ شہزاد دیکھئے جب بھی اس طرح کا کوئی ایک انفورچنٹ باقیہ ہو جائے اور الیکشن میں جو ہے وہ وائلنس ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ جو زیادہ تر جو الزام ہے وہ حکومت پر آتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی ہو حکومت کی انتظامیاں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو لائن آرڈر کی صورتحال اس کو کنٹرول میں رکھا جائے اور اگر کوئی بدنظمی ہو جو کہ ہمیشہ الیکشنز میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک کنٹینجنزی پلاننگ ہونی چاہیے اب ہمارے ہاں جو ایک سیاسی کلچر ہے شہزاد اس میں تو جو بھی کارمنٹ میں ہے جو بھی تظامیاں ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی کوئی پرابلم ہوگا کہیں نہ کوئی جگڑا ہوگا اور صورتحال ڈیبلیپ ہو سکتی ہے تو اس میں یہ کہنا کہ جناب کس نے شروع کیا کس نے نہیں کیا وہ تو بات کی بات ہے لیکن اصل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی صورتحال ہو اس میں لائن آرڈر کا جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں تو یہ جو اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ظاہر بات ہے کہ پہلی انگلی جو ہے وہ حکومت اور انتظامیاں پر ہی اٹھیں فاد صاحب یہ بتائی گا کہ کس کی شکست زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے حکومت اگر آج الیکشن میں ہار جاتی ہے اور آپوزیشن پہلی ان کے خلاف ایک بیانیاں بنا رہی ہے کہ حکومت انپوپلر ہے تو زیادہ نقصان حکومت کا ہے یا اگر آپوزیشن ہار جاتی ہے تو زیادہ نقصان آپوزیشن اور پی ڈی ایم تحریک کا ہوگا دیکھیں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جو دونوں سیٹیں تھیں ان میں جو تھے وہ نون لیگ کے امیدوار تھے جو پہلے تھے جن کے جو سیٹس انہوں نے جیٹی بھی تھی تو اب کیونکہ جو ہے یہ بائی الیکشن ہے تو اس میں عام طور پر ایک تاثر یہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں جو ایک convention wisdom ہے کہ بائی الیکشن میں ہمیشہ جو ایک sitting government ہوتی ہے اس کو advantage ہوتا ہے پنجاب میں بھی PTI کی government ہے center میں بھی PTI کی government ہے تو advantage ان کو ہے لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا element ہے اس کا شہدات وہ یہ ہے کہ یہ ایک test case بھی ہے کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے اور بے روزگاری کی وجہ سے عام تاثر یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ unpopular ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ PMLN کا ticket جو ہے وہ اس ٹائم اس میں بڑی وزن ہے تو یہ hypothesis حالانکہ اتنا accurate نہیں ہے کیونکہ بائی الیکشن ہے لیکن یہ test ہوگا اور اگر اس میں PTI کی جیت ہوئی تو میرے خیال میں کہ اس کا جو symbolic value ہے وہ بہت زیادہ ہوگی لیکن جو کچھ اس وقت تمہارے سامنے ہوا ہے اس میں میرے خیال میں یہ آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ جو بھی result آئے گا اس پہ شور ضرور مچے گا اور کہا جائے گا کہ جناب داندلی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے already دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ جو گڑھ بڑ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں لوگوں نے الزامات لگانے شروع کر دی فاسب تین مارچ کو سینٹ انتخابات ہے اور اب تک سپریم کورٹ پر یہ ایڈوائیس نہیں دیئے کہ کیا 226 کے تحت آتے ہیں یا نہیں آتے سینٹ الیکشنز لیکن کیا کوئی ایسی گنجائش نکل سکتی ہے کوئی ایسا فارمیلہ ہو سکتا ہے کہ ووٹس کی سیکریسی بھی رہے لیکن اگر کوئی corruption کے الزامات ہوتے ہیں تو اس کی تحقیقات بھی کروائی جا سکے اور ووٹس کو دیکھا جا سکے کوئی ایسا فارمیلہ آپ کو نظر آ رہے کیا دیکھیں اب یہ اس میں تو میرے خلے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن دو چیزوں جو ہمارے سامنے ہمی تک آئی ہیں شہزاد پہلی بات تو یہ ہے کہ election commission کی طرف سے جو ایفی ڈیویٹ کا کہا جا رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے ہر جو ووٹر ہے سینٹ کے الیکشنز میں وہ ایک ایفی ڈیویٹ دے تاکہ کل اگر کوئی گڑڑ ہو تو ان کے پاس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہو قانونی اس کی اہمیت ہے اور اس میں دستخط ہوا ہے کہ جناب بغیر کسی انڈیوسمنٹ کے لیے ہے تو ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسا ہو کہ اگر ضرورت پڑے تو جو پارٹی ہیڈز ہیں وہ بیلٹس کو ایڈنٹفائی کر پائیں اب یہ بڑا کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کس طرح کیسے ہوگا لیکن ایلٹیمیٹلی دیکھئے گا ایلٹیمیٹلی ہونا یہی ہے کہ اگر ہم نے اس معاملے کا ایک دیر پا جو حال نکالنا ہے تو یہ ایک مجموعی طور پر جو ہم نے انتخابی صلاحات کرنی ہے اس سے ہمیں جوڑنا پڑے گا تاکہ دو ہزار تیس کے جنرل الیکشنز ہیں ان میں یہ ساری گھڑ بڑے نہ فات صاحب اگر معاملہ سیکرٹ بیلٹ کی طرف ہی رہتا ہے تو پھر آپ کو حکومت کی پوزیشن کیا نظر آتی ہے کیونکہ آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا اسرار ہی اوپن بیلٹ پر اس لیے ہے کیونکہ ان کو خوف ہے کہ ان کے کچھ لوگ آپوزیشن کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے اگر تو سیکرٹ بیلٹ ہو جاتا ہے تو آپوزیشن کا پی ٹی ایم کا اس وقت یہ دعویہ ہے جو کیلکولیشن ہوئی بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 49 تک تو ان کے سیٹ پہنچ رہی ہیں اب اس میں ایک دو سیٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن اگر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اور وہ اس کے اس 49 کے فگر سے اوپر جاتے ہیں تو سینٹ کو ریٹین کرنے کیلئے ان کو صرف دو اور سیٹیں چاہیے ان کے کیلکولیشن کے مطابق اور پی ٹی ایم میں کچھ حد تک لوگ یہ بھی پور اعتماد ہیں کہ شاید وہ کے پی سے دو ایکسٹر سیٹیں نکال لیں تو اگر یہ ہوتا ہے تو پی ٹی ایم ہے وہ اگر کسی طریقے سے بھی سینٹ میں نہ آسان نہیں ہوگا دوسری طرف اگر اوپن بیلٹ ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے یہ مشکل ہو جائے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے تھوڑی سی کمفٹیبل پوزیشن میں آ جائے گی مجورٹی لینے کی بھی اور اس کے مات اپنا چیئرمنٹ جو ہے اس کو بھی نومنیٹ کرنے واتساب سینٹر الیکشنز کے لیے اب جانگیر خان ترین صاحب بھی میدان میں آگئے ہیں رپورٹڈلی کہا جارہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے ان سے مدد مانگی ہے آپ نے اس پہ کولم بھی لکھا تھا کہ جہانگیر ترین خان کی کوئی رپلیسمنٹ نہیں ملیے طریقہ انصاف کو کیسا دیکھتے ہیں صورتحال کو کیا جیکی ٹی کا واپس آنا ترین صاحب کا واپس آنا فائدہ مند ہو سکتا ہے طریقہ انصاف کے لیے بہت انٹرسٹنگ یہ ڈیبلپنٹ ہے کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سوال کی ہے اس میں دو اس کے بڑے عام پہل ہوئے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی اگر پی ٹی آئی کے اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ترین کی انصاف میں لوگ پریشان ہیں ان کو ایک طرح کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو سینٹ کے الیکشن میں نمبر جو ہیں وہ گڑڑڑ ہو جائیں اگر خوفیہ ویلٹ ہوا تو جو پہلے جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایکچلی ان کو پرابلم ہے اگر پرابلم نہ ہوتا تو وہ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اس طریقے سے واپس ان کی انٹری نہ کرتے ہیں پہلی بات دوسرا ایشو یہ ہے کہ دیکھئے جہانگیر ترین صاحب کی اگر واپسی اس طریقے سے اگر وہ ڈیلیور کر پاتی جو انہیں کہا گیا ڈیلیور کرنے کے لیے تو ان کی واپسی جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کی راہ ہمبار ہو جائے گی وہ پارٹی کے اندر اپنا ہے اور خاص طور پر اس لیے بھی شہداد کیونکہ اب پاکستان ترین صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے پاس جنگی ترین صاحب کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اور اب آنے والے دنوں میں جو نیکس بڑا ٹارگٹ ہے وہ جنرل لیکشنز ہیں دوڑھائی سال رہ گئے ہیں اس کے لیے انہیں جنگی ترین صاحب کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کے پاس کو متبادل ہے نہیں تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر میرے خال ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی سکھا ہے اور جنگی ترین صاحب جو ہے ان کی بھی اب باپسی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہو رہی فاسب جو اسلامباد کا مقابلہ ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ اور یوسف رزا گلانی کے درمیان اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کو تو کہا جا رہی ہے ٹیسٹ کیس ہو سکتا ہے وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کا دیکھیں مجھے جی لگتا ہے جزاد کے اس وقت جو ایک طرف سینٹ کے الیکشن ہے اور ایک طرف جو ہے وہ یہ حفیظ ڈاکٹر حفیظ شیخ اور یوسف رزا گلانی کا مقابلہ ہے ان دونوں کی اہمیت تقریبا تقریبا پابلک پرسیپشن میں جو ہے وہ برابر ہے یہ اتنا انٹرسٹنگ کانٹیسٹ ہے وہ شروع ہو گیا ہے وہ انٹرسٹنگ صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں یوسف رزا گلانی صاحب ہیں اور ساتھ ان کے جو ہیں وہ سب سے اہم پی ٹی آئی کے وزیر ہیں بلکہ اس لیے بھی کیونکہ اس میں جو نمبرز آئیں گے وہ بڑے امپورٹن ہوگے دیکھیں اگر تو اپسیٹ ہو گیا یعنی اگر تو یوسف رزا گلانی صاحب جیت گئے تو یہ تو بہت خوفناک ڈیبلپنٹ ہوگی لیکن اگر وہ نہیں بھی جیتے لیکن جو ووٹس کا جو مرجن ہے جو برتری ہے گورنمنٹ کی ٹریجوری بنچرز کی وہ بھی اگر کم ہوتی ہے تو اپوزیشن اس کو بھی لے کر اور جو ہے وہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھ کر اور اپنی سیاست کو چمکا سکتی ہے تو میرے خیال میں جیسے کہتے ہیں کہ جو وہ مقابلہ جس پہ تمام نظریں ہونی چاہیے جس کی بنیاد پہ اگلے چند ماہ کی جو سیاست ہونی ہے یا شاید اس سے بھی بڑی وہ یہ مقابلہ ہے اور اگر اور یہ ماسٹرز ٹروک پیپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے کھیلا گیا لیکن اس میں ایک کیویٹ یہ بھی اشعالات کہ اگر جو ہے وہ نمبر اسی طرح رہے یا اس میں اپوزیشن کے ایکسپینس پہ کمی ہوئی تو پھر اپوزیشن کو بہت ٹھیز بھی پہنچ سکتی ہے تو ہائی رسک گیم ہو رہی ہے لیکن ہے بڑی دلچہ